بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامنے میں ہوں محمد اشرف صحبزادہ اشرف صحبزادہ ایگری ٹی وی کی جانب سے آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں تقریبا ایک ماہ پہلے پچیس اپریل آج ستائیس مئی ہے پچیس اپریل کو میں جب کووڈ نائنٹین سے بچ گیا گو مجھے مجھ پہ بہت بڑا یہ سمجھیں کہ اس کا اٹیک تھا اس وائرس کا اور الحمدللہ الحمدللہ آپ کی دعاوں سے اور میں نے فیس بک پہ بھی شیئر کیا کہ جب مجھے کووڈ ہوا تو باقاعدہ میں ایک پروگرام کرکے اس میں آپ کو ڈیفرنٹ میڈیسن سے بھی آگاہ کیا جو مجھے میرے بھانجے ڈاکٹر فیب سعید فیب نے میرا پورا علاج کیا الحمدللہ الحمدللہ مجھے اس سے آفاقہ ہوا تو ڈاکٹر کی ہی حدایت پہ اور اگر اس کے ساتھ اور بھی ڈاکٹرز تھے جن کی ایڈوائز کے مطابق میں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا جو میں خدمت سر انجام دے رہا تھا آپ لوگوں کی سوالات کے جوابات دینے ہیں جب میں نے دیکھا پوچھا بیٹے سے کہ بیٹے کتنے کوئسٹنز آئے ہیں ووٹس ایپ پہ تقریباً چھ ہزار لوگوں نے قویسٹنز کیے ہوئے تھے تقریباً پانچ ہزار ناؤ سو سے اوپر تھے سکس ہاؤزنڈ قویسٹنز ان کو دیکھتے ہوئے میں نے ڈاکٹروں کے مشورے سے اور ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں نے وہ سلسلہ بند کر دیا اور ووٹس ایپ کا نمبر میں نے ڈیلیٹ کر دیا اس کے لئے میں معذرت خواہ ہوں لیکن میں نے ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کر لیا تھا اس وقت میں نے تیرہ ہزار پانچ سو گیارہ پروگرامز ریکارڈ کیے تھے میرے دونوں چینلز کی تو اب وہ سلسلہ تو نہیں ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ابھی کومنٹس میں یا ای میل کے ذریعے مجھ سے میرے کانٹیکٹ نمبر کا پوچھا ہے میں سختی سے ڈاکٹروں کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں نہیں چاہتا کہ میرے برین پر زیادہ سٹریس آئے جتنا بوجھ پڑے گا اس سے میری صحت زیادہ متاثر ہو سکتی ہے آج کل ایک بحث چل رہی ہے کہ گورنمنٹ نے جی ڈی پی اور خاص طور پر یہ اقتصادی ماہرین نے اپلائنگ یا یہ بیور آف سٹیٹسٹکس نے باقاعدہ کہا کہ جی ڈی پی جو ہے وہ ڈی پوائنٹ نائن فور یعنی چار فیصد ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے اور اس پہ بہت سارے ماہرین کا میں تفسریں بھی دیکھ رہا ہوں اور پروگرام بھی دیکھ رہا ہوں اور فیس بک پہ چونکہ میرے بہت تھوڑے لوگ وہ پانچ ہزار سے زیادہ میں فیس بک پہ فرینڈز رکھی نہیں سکتا لیکن وہ میں شیئر کر دیتا ہوں وہ ڈیفرینٹ لوگوں کی جو ڈسکشنز یا پروگرامز ہوں میں ہمیشہ پوزیٹیو رہا ہوں اور ہمیشہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک میں زیادہ سے زیادہ ترقی ہو اور ہم ہماری معیشت اتنی مضبوط ہو جائے کہ ہمیں کوئی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھلانا پڑے تو زرادہ کو جو ملکی معیشت ہے اس میں آپ کو معلوم ہے غیر معمولی اہمیت حاصل ہے اس لیے ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے میں سمجھتا ہوں رائٹ سٹیپ لیا اور شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلیننگ پر توجہ دی جس میں ہمارے ہاں الحمدللہ الحمدللہ یہ گورنمنٹ نے اعلان کیا اور میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کسان دوست پالیسیوں کے سمرات ہیں کہ فصلوں کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے بہت حوصلہ افضابات اور یہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے وہ یہ مسلسل یہ سمجھیں کہ تیسرا سال ہے کہ یہ ترقی دیکھنے میں آ رہی ہے اور اس دفعہ تو حد کمال ہو گئی لیٹس شیئر کہ کتنی پہلی دفعہ یہ ریکارڈ قائم ہوا ہے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ گھندم کی دو کروڑ نو لاکھ ٹن پیداوار حاصل ہوئی ہے اور رائز کی یعنی دھان یا کیا کہیں گے چاول کی پیداوار پانچ کروڑ تیس لاکھ ٹن تک پہنچ گئی ہے اسی طرح گھنے کی پیداوار بھی پانچ کروڑ ستر لاکھ ٹن یہ پیدا ہوا ہے اور اس کی آست پیداوار میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے پہلے آست پیداوار ہوتی تھی چھ سو چھہتر من فی ایکر اب آست جو ایوریج ہے سات سو بیالیس من فی ایکر یہ دکھا ہے کہ اس کا اضافہ ہوا ہے اسی طرح مقی کی سات کروڑ اٹھتیس لاکھ ٹن پیدا ہوئی ہے اس دفعہ اور آلو کی پیداوار میں بھی پانچ کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ ٹن یہ ریکارڈ ہوا ہے اسی طرح مونگ مجھے بہت سارے مونگ اور دوسرے ان ساری فصلات پر کوئسٹنز آتے رہے ہیں آپ میرے وہ جو ریکارڈ میں نے بنایا ہے اس میں آپ جب کراپس میں جائیں گے گندم دیکھیں گے اسی طرح آپ دھان دیکھیں گے گنہ دیکھیں گے کماد اور اسی طرح آپ کو مکعی ساری پروڈکشن ٹکنالوجیز بھی دے رکھی ہیں میں نے اور آپ لوگوں کے میں گائے بگاہے سوالوں کے جواب بھی دیتا رہا ہو امید ہے کہ آپ نے اس سے استفادہ کیا ہو اب جو مکعی کی میں نے بتایا نا سات کروڑ اٹھتیس لاکھ ٹن یہ ریکارڈ ہوئی اور آلو کی پانچ کروڑ اٹھ سٹھ سکسٹی ایٹ لیک ٹن اور مونگ کی اس دن وہ دلچسپی بہت لی ہے لوگوں نے مونگ پہ مونگ کی پیداوار جو ہے انیس لاکھ تیس ہزار ٹن ہوئی ہے اور تل کی نوے لاکھ ٹن پیداوار حاصل ہوئی ہے جو کہ ایک ریکارڈ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہم فصلوں کی پیداوار میں اس ریکارڈ اضافہ کا کریڈٹ جہاں حکومت کی پالیسیز کو جاتا ہے یہ سمجھنے فرنڈلی جو فارمر فرنڈلی پالیسیز ہیں ان کو جاتا ہے تو کاشتکاروں کو اور ہمارے ذریعی سائنسدانوں کو بھی جاتا ہے جنہوں نے شب و روز محنت اور کوشش کی اور میں اگری کلچر ایکسٹینشن کے خصوصاً میرے دوست ڈاکٹر آنجم ان کو مبارک بات دوں گا ڈاکٹر آنجم بٹر جو ڈی جی ہیں اگری کلچر ایکسٹینشن کے اور اسی طرح ریسرچ میں بھی جو ڈی جی ہیں ایوب اگری کلچر ریسرچ انسٹیچوٹ یا کوئی نایاب کا ہو یا دوسرے انسٹیچوٹس جتنے بھی ہیں ان کے اینی آر سی کے اور پی آر سی کے چیئرمن ڈاکٹر محمد عظیم کو بھی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اسی طرح ڈاکٹر اپنا سید سبتین شاہ جو ڈی جی اینی آر سی ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ ریکارڈ پیداوار حاصل ہوئی ہے اور اس کو پلیز یہ یہاں آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ اس میں بہت گنجائش ہے آگے بڑھنے کی اور اس کو زیادہ سے زیادہ امپروو کرنے کی تو آپ کیپ اٹ اپ اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ سالوں میں بھی اسی طرح یہ ترقی ہوتی جائے گی اور میں ابھی دیکھ رہا تھا ایک ڈسکیشن ایک پروگرام تھا اس میں اور جمشید چیما کا مجھے پتا چلا کہ وہ ان کو کوئی سپیشل اسیسٹنٹ ٹو پرائم میریسٹر بنایا آگری کلچر میں اور وہ جو بھی آپ کو پروگرام وہ دے رہے تھے اور بتا رہے تھے یہ سارا ہم نے کروم میکسیمائیزیشن پروگرام جو جس میں میں نیشنل ٹکنالوجی ٹرانسفر ایکسپرٹ رہا ہوں یہ اسی کا ایک سمجھیں اس کو فالو کر رہے ہیں اللہ کرے کہ میکسیمائیز ہوں یہ کروگ پروڈکشن اسی طرح دوسرے شعباجات لائف سٹاک میں بھی اسی طرح ترقی ہو یار زندہ صحبت باقی میں آپ سے آئندہ بھی گاہ بگاہ کچھ انفرمیشن وہ شیئر کرتا رہوں گا اور دیکھوں گا کہ موسم کے اعتبار سے اور ضرورت کے مطابق جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ ٹکنالوجی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں یار زندہ صحبت باقی اور اب رہا اس پروگرام کا اختتام تو ایز یوزر ایک حدیث مبارک پر کرتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہو سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا جو شخص کسی تنگ دست کو محلت دے یا اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوں یہ میں ترمزی سے کوٹ کرنا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ رکھیں